اسلام علیکم رحمت اللہ آج انشاءاللہ ہم بائیس میں پارے کا خلاصہ پڑیں گے سب سے پہلے اس میں جو بات پیچھے چل رہی تھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ تم نے دنیا کو رکھنا ہے تو تمہیں دنیا دے دی جاتی ہے لیکن تمہیں دنیا دے کے فارق کر دیا جائے گا لیکن اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے تو تمہیں اس طرح کے طریقے اور رسولوں کے تحت رہنا پڑے گا تو انہوں نے ارادہ یہ ہی کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے ہمیں دنیا نہیں چاہیے پھر اللہ تعالیٰ کچھ سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو تقوی اختیار کرو اور بات میں نرمی نہ رکھو عام جو ہے وہ کسی سے بات کرنے پڑ جاتی ہے کوئی مسئلہ مسائل تو بات میں نرمی نہیں نرمی سے بات نہیں کرنی لہجے میں نرمی نہیں رکھنی بات اچھی کرو لیکن لہجہ تمہارا سخت تو ہونا چاہیے تاکہ اگر کسی کے دل میں بیماری ہے تو وہ ختم ہو جائے پھر کچھ سمجھایا فرمایا وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَنَا تَبَرَّجَلْ جَاحِلِيَتْ لُولَ تم نے گھر میں رکی رہو گھر میں رکی رہو اور پہلی جہلیت کی جنہوں نے زینت اختیار کی ان کی طرح زینت کو ظاہر نہ کرو نماز پڑھو زکاة ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اس کا مقصد کیا ہے یہ سارے معاملے کا اللہ فرماتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے تمہیں پاک کر دے خوب پاک کرنا اس سے مراد تمہیں بچا لے یہ سیدہ عائشہ کے بارے میں کہہ لیں کہ ان کو اللہ تعالی نے ان کو جو ان پر الزام لگا اور اس حوالے سے وہ ساری پیچھے گزر چکی ہے ان کی صفائی اور ساری باتیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان الزاموں سے بچانے کے لئے ان پریشانیوں سے بچانے کے لئے ان معاملات سے بچانے کے لئے تمہیں اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقاندین والقاندات سارے مسلمان مرد مسلمان عورت مؤمن مرد مؤمن عورت فرمہ بردار عورت فرمہ بردار عورت سچے مرد سچے عورت یعنی مرد عورتوں کے عمل سارے کو بیان کی ہیں صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والے عورتیں روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظ کرنے والے مرد اللہ تعالیٰ نے برابر میں رکھا ہے کسی کو یہ نہیں کہ مردوں کو زیادہ رتبا دیا اور عورتوں کو کمی ہے ایک کا عمل زیادہ اور ایک دوسرے کا کم پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ اس میں اس کو نہ مانے وَمَا قَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمَرًا اَنْ يَقُونَ لَهُمْ خِيَرَتُ مِنْ عَمْرِهِ اللہ فرماتے ہیں اپنی بات کو پیش کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانے گا تو اس کے لئے اللہ اس کے رسول کی جو نافرمانی کرے گا وَمَا يَاسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ذَلَّا زَلَالًا مُبِينًا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لئے سخت گمراہی ہے وہ گمراہ ہو گیا جو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا یہ عام انسانوں کے لئے بھی ہے اور مہات المومنین کے لئے بھی ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اپنے موم بلے بیٹے کی بیوی کے بارے میں حکم کے حوالے سے کیونکہ اس دور میں یہ بڑا مسئلہ تھا کہ موم بلے بیٹے کی بیوی جو ہے وہ آپ کی بہو جیسی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اقدام کروا کے حضر زید نے جب اپنی بیوی زینب بن جہاش کو طلاق دی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نکاح کروایا تو یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ اس رواج کو توڑنا چاہتے تھے تاکہ یہ رواج ختم ہو جائے جو چل رہا تھا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے نبیوں کی خاتم ہے یعنی نبوت ان پر ختم ہوگی اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ایک تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے بڑی اہم آیت ہے دوسرا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں یعنی حضید بن محمد کہنے لگے تھے لوگ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارس اس کو کہا کریں اور پیچھے ہم پڑھ چکے پچھلے بارے میں بھی وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان کے اصل باپوں کے نام سے بکارو سوہی عذاب میں ہی اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ ان کے اصل باپوں کے ناموں سے بکارو یہ جائز نہیں کہ تم ان کے نام اپنے ساتھ جوڑ رہا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ دینا من اذکر اللہ ذکرا کسیرا اے ایمان والو زیادہ ذکر کرو وسبیہو بقرتوں آسیلا اور تصویب بیان کرو پہلے پہر پچھلے پہر اللہ کی تصویب بیان کرو ذکر زیادہ کرو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے نبی ہمارا جو ہے اس کا آنے کا مقصدیا یوہ النبی انہا ارسلنا قشاہدوں و مبشیروں و نظیرہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا ٹرانے والا بنا کر بیجا ہے اور گواہی دینے والا آپ کا کام کیا ہے آپ کا کام ہے دعوت دینا آپ کا کام ہے خوشخبریاں سنانا آپ کا کام ہے لوگوں کو ڈھرانا کسی سے اللہ کی راہ کی طرف بلانا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر بندہ کوئی اطلاق دے دیتا ہے کسی کو تو اس میں یہ حکم ہے کہ اگر اس نے ہاتھ نہیں لگایا تو اس کے لئے تمہارے لئے کوئی عدد نہیں ہے اس میں عدد نہیں ہے لازمن نہیں ہے کہ اس کو بیوی کو عدد نہیں ہتارنی پڑے گی بلکہ ویسے ہی وہ اس کے مطلب آگے نکاح کر سکتی ہے پھر اسی طرح طلاق کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ چیزیں بتائی گئیں ایک تو کچھ باتیں یہ پہلے بتائی گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر جانے کے عداب کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر آپ نے جانا ہے تو اس میں آپ اجازت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر جائیں گے اور طلاق کے حوالے سے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر روکا ہوا ہے کہ آپ جب بیویوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو انعام کے طور پر اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ آپ اور نکاح نہیں کر سکتے یہی نہیں کہ اور نکاح نہیں کر سکتے ان کو طلاق دے کر بھی کوئی نیا نکاح نہیں کر سکتے یعنی یہ نہ ہو کہ آپ سمجھ لیں کہ نو شادیاں ہیں اور اس کے بعد نو کی تعداد اتنی رہنے دیں اور ان میں سے ایک کو طلاق دے کر کسی اور کو نکاح کر لیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے اور اگر کھانے پر بلائیں تو کھانا کھا کے فوراں نکل جانا ہے وہاں پر باتیں کرنے نہیں لگ جانا یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا پسند ہے لیکن وہ آپ کو نہیں بتاتے تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کو چھپاتا نہیں اللہ نے واضح کر دی ہے پھر آگے فرمایا کہ پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگنی ہے کوئی چیز لینی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان سے اس طریقے سے بات کرو جو مطلب بہتر نہ ہو اور ان کے ساتھ تمہارا نکاہ بھی نہیں تم کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں کیونکہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں اور جس طرح انسان اپنی ماں سے نکاہ نہیں کر سکتا ویسے ہی ان سے بھی نکاہ نہیں کر سکتا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت پڑے اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرنا ہے تم نے بے شکل اللہ اور تمہیں اللہ اور اس کے فرشتے درود بیٹے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم بھی درود بیجو درود دعا کا لفظ ہے مطلب درود یہ اللہ کا فضل اللہ کی رحمتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہوتی ہیں اللہ تعالی نے حکم دیا ہمیں پھر آگے ذکر آتا ہے پردے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اللہ نے حکم کیا اے میرے نبی کلی حضواجی کو بناتی کو نسائل مومنین یدنین عالیہنہ من جلابی بیہنہ آپ مومنوں کی آپ حکم دے دیں اپنی بیویوں کو کو بیٹیوں کو مومنوں کی عورتوں کو جب وہ باہر نکلے تو چادر لے کے نکلیں چادریں ٹٹکا کے نکلیں یہ قریب ہے یہ ان کے لئے بہتر ہے تاکہ ان کو کوئی یہ پہچانی نہ جائیں اور ان کو تقلیف نہ ہو اللہ تعالی معاف کرنے والا رہنگ کرنے والا ہے تو اس میں مقصد پردے کا ہے تقلیف سے بچانا پریشانی سے بچانا پھر آگے اللہ تعالی کچھ جہنمیوں کا ذکر کرتے وہ فرماتے ہیں جہنمی کافر میں کافر جو ہیں وہ جہنم میں پکاریں گے کاش ہم نے کہنا مانا ہوتا ہمیں ہمارے سرداروں نے جو ہے وہ اصل راہ سے جدا کر دیا تھا ہمارے ہمارے سرداروں نے جو ہے وہ بٹکا دیا تھا تو اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں جو ہے وہ ان کو ہمارے ہم سے دگنا عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں بٹکایا تھا تو آگے چل گئے ان کی آپس میں جو تقرار ہوئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم نے کان تمہیں بٹکایا تھا تم تو خود جو ہے وہ بٹکے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے عمال کو درست کر دے گا تمہیں گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ اور اس کے رسول کی فرمات بدداری کرو یہ مومنوں کو حکم ہے اور جہاں بھی حکم آ جائے سیدھی سادھی بات کرنے کا یہاں پر حکم ہے کہ بات کو سیدھا کرو بات کو صحیح کرو صحیح بات کرو بری بات نہ کرو پھر آگے سورس سبا شروع ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ پہلے میں تعریف بیان کرتے ہیں کہ اسمان زمین کس نے بنائی یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہے اور یہ اللہ ہی کی ہے اللہ ہی نے بنائی ہے اسی کی تعریف کی جائے وہی تعریف کے لائق ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی تو قیادے ضرور آئے گی اس میں اللہ تعالیٰ ضرور آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے مومنوں کو ان کے اچھے عمال کرو اور سزا دے کافروں کو ان کے برے عمال کی تو یہ قیامت کے جو منکر ہیں ان کو بتا دیں کہ قیامت ضرور آئے گی اور اس میں سب کو بدلہ بھی ملے گا پھر اللہ تعالیٰ حضرت تعود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تعود علیہ السلام کو جو ہے وہ پہاڑ اور پرندوں کو کے ساتھ ان کو مسخر کیا پرندوں اور پہاڑوں کو وہ ان سے تسبیحات کرواتے تھے اللہ کی تعریفات کرواتے تھے اور لوہے کو ان کے لئے نرم کر دیا لوہے سے زریں بناتے تھے اور حضرت سلمان علیہ السلام جن ان کی باتوں کو مانتے تھے اور سارے کام کرتے تھے تو حضرت سلمان علیہ السلام ان سے مختلف کام کرواتے تھے عمارتیں بنواتے تھے اور اسی طرح ان سے بڑے بڑی چیزیں بنواتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کا موت کا وقت آیا مسجد پر ہوا رہے تھے یہ لاتھی کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کو جنوں کو خبر ہی کوئی نہیں اور جب لاتھی کو لکڑی کی وہ لاتھی تھی اس کو سینٹ نے کھایا اس کو پنجابی میں کہتے ہیں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کو سینٹ نے کھایا تو وہ جب گرے حضرت سلمان علیہ السلام تو انہوں نے آواز دی کہ کاش ہم غیب جانتے ہوتے ہم اس طرح زلیل کرنے والا عذاب میں نہ رہتے تو اس لئے جن غیب نہیں جانتے جو کوئی کہتا ہے کہ میں جو فلان چیز کا علم ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے جن غیب نہیں جانتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کسی کو کسی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا تم ہر کوئی بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا اس لئے جس نے جو کام کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ پورا ملے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے چل کے فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وعدہ کا دن کب پورا ہوگا وعدہ کب پورا ہوگا کب قیامت آئے گی کب وہ دن آئے گا تو اللہ حلمتیں ان سے بتائیں کہ جلدی وہ وقت آنے والا ہے جس دن دواری پکڑ ہوگی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں اور شریکوں کی جو ہے وہ درمیان بحث ذکر کی ہے جب ان کو عذاب ہوگا تو پکڑے جائیں گے قیامت کے دنے تو یہ کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم ایمان نہیں لاسکے جو یہ مشرک ہوں گے جو شرک کرنے والے ہوں گے یہ کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم ایمان نہیں لاسکیں تو وہ جن کے ساتھ شریک کرتے تھے بناتے تھے جو قبروں والے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے سیدھے رستے سے ہم نے تو کبھی نہیں روکا تھا وہ کہیں گے تمہاری چارلوں کی وجہ سے تمہاری چارلوں کی وجہ سے تمہارے کاموں کی وجہ سے تم نے جن کاموں کے پیچھے ہمیں لگا دیا تھا ان کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ایمان نہیں لاسکے ہم ہدایت قبول نہیں کر سکتے وہ ان چیزوں سے بری ہو جائیں گے کہیں گے ہم نے کہا تھا تمہیں کہ تم جو ہے وہ یہ کام نہ کرو وہ اس وقت ان کو عذاب پکڑ لے گا اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں مال اور اولاد ہماری زیادہ جو ہے وہ ہمیں عذاب سے بچا لے گی اللہ ہی رزق فراغ کرتا ہے اللہ ہی تہنگ کرتا ہے اللہ ہی ہے سب کچھ یہ سوال یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں کوئی چیز کی کسرت بچا لے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو روک سکے اس چیز سے جس کے بارے میں وہ تمہیں پکڑے گا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا نہیں کی اس لئے تم اس بات کو ذہن سے نکال یہ رزق کا دینا اور نہ دینا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا رزق ہم چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں جس کا رزق چاہتے ہیں فراغ کر دیتے ہیں جس کو ہم دینا چاہیں دیتے ہیں نہ دینا چاہیں نہیں دیتے ہیں ہمیں کوئی روکنے والا نہیں تو اس لئے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رزق یا اولاد کی وجہ سے تمہیں پکڑیاں چھوڑ ہوگی پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں آگے چل کے کہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جس دن ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا فرشتوں سے اللہ پوچھے گا کہ یہ لوگوں تمہاری بات کرتے تھے فرشتے کہیں کہ اللہ تو پاک ہے بلکہ جنوں کی بات کرتے تھے تو جنوں کی بات کر کے یہ کچھ لوگ نفع نقصان کے ان کو مالک سمجھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ موکل ہے فلائیں فلائیں تو ان کے حق میں بہت یہ معاملہ خطرناک ہوگا اور ان کی پکڑ ہوگی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے جگڑا کرتے ہیں آپ سے پہلے بھی جو ہے ان رسول آئے ان سے بھی جگڑا کرتے تھے تو جگڑا کس بات پر کرتے تھے کبھی کہتے تھے کبھی کس معاملے میں اللہ کی توحید کے بارے میں کبھی کس معاملے میں کبھی قیامت کے بارے میں جگڑا کرتے تھے تو آپ پریشان نہ ہو نبی تو ہر نبی یہ کہتا آیا ہے کہ میں نے تمہیں دعوت دی ہے تو تم سے کوئی عجرت نہیں مانگی تو حق آ گیا تمہارا فیصلہ کر دیا جائے گا تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تم جو کرتے ہو تم نے جو ہے جو بھی ہماری دعوت پھٹکرایا ہے اس کا بدلہ تمہیں پتا چل جائے گا پھر آگے صورت فاطرہ شروع ہوتی ہے سب سے پہلے اللہ کی تاریخ بیان کی جاتی ہے اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے الحمدللہ اللہ ہی ہے جو آسمان زمین کو پیدا کرنے والا ہے فرشتے اس کے قاسد ہیں وہ جسے چاہتا ہے جو کرتا چاہتا ہے وہ کرتا ہے جو کچھ اللہ لوگوں کے لئے کسی بھی رحمت میں کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کے لئے بند کر دے اس کے لئے کھولنے والا نہیں اللہ غالب حکمت اور رحمت والا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو جٹلایا ہے تو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جٹلایا تھا اور ہم نے ان کو بس تم بھی اس کو دشمن سمجھو تو دشمن سے بچا بھی جاتا ہے لڑا بھی جاتا ہے اس کی چالوں کو بھی سمجھا جاتا ہے تو اس لئے دشمن کہہ کر بتایا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں ان کے سخت دردناک عذاب ہوگا پکڑ ہوگی اور جو نیک احمال کرنے والے اللہ جیسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو کوئی اس بات کو سمجھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہتر حجر دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگ جو ہیں ان کو جنت میں آلہ بغات ان کے لئے نہرے بہتی ہوں گی آلہ امارتے ہوں گی ان کے لئے بڑا مقام ہوگا اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو سمجھاتے ہوئے کچھ چیزیں فرماتے ہیں کہ تمہیں پیدا کیسے کیا ہے تمہیں تمہیں جو کچھ بھی تمہارے معاملات حالات ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں درج کر دیئے تھے جب تم حمل کی حالت میں تھے یعنی تمہارے تمہارے پیٹ میں تھے مختلف مراحل کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے کترے سے کس طرح کس طرح کس طرح کن کن مراحل سے پیدا کیا ہے یہ سارے کے سارے اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری کتاب میں درج ہیں پھر اسی طرح انسان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو چیزیں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے وہ دن کو رات میں بنا دیتا ہے رات کو دن میں بدل دیتا ہے اس نے سورج بنایا سورج مسخر کیا چاند مسخر کیا وہ ہر چیز کا قادر ہے وہی تمہارا مددگار ہے اسی کی بادشاہ ماتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے یعنی اس کو بھی وہ نہ بنا سکتے ہیں نہ اس کو چوہے وہ کچھ کر سکتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو اللہ فرماتے ہیں وہ تمہاری پکار نہیں سنتے جواب نہیں دیتے اور قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے انکار کر دیں گے اس چیز کا کہ اللہ ہم نے کون سا کہا تھا کہ ہماری بات کرو یا ہمیں پکارو اور پھر وہ قیامت کے دن انکار کریں گے تو پھر یہ بندے پریشان ہوئے کہ انہوں نے ہم سے کیا کیا اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی غنی ہے اللہ ہی حمید ہے تم اس کے در کے فقیر ہو محتاج ہو سارے کے سارے انسانوں کو اللہ تعالی نے فرما دیا تو جو کوئی اس سے مانگے گا اللہ تعالی اس کو عطا کرے گا اللہ فرماتے ہیں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن اور کوئی کسی کو جو ہے وہ نہیں چاہے کوئی پکارے چاہے کچھ بھی کرے کوئی کسی کا اس دن سفارشی نہیں ہوگا مگر جسے اللہ تعالی اجازت دیں گے پھر اللہ تعالی سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی اللہ فرماتے ہیں جیسے اندھیرہ روشنی برابر نہیں اسی طرح جو ہے وہ دیکھنے والا اور اندہ برابر نہیں سایا اور دوب برابر نہیں اسی طرح زندہ اور مرتب برابر نہیں اور آپ آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں اللہ سنوا سکتا ہے تو اللہ تعالی نے یہ بات واضح کر دی پھر اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دیتے وہ تمہاری بات کو نہیں سنتے جن کو تم پکارتے ہو وہ خود جو ہیں وہ اس چیز کو یعنی کہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے چاہے تم کچھ بھی پکارتے ہو جیسے کہ ہمارے ہاں عموماً کیا جاتا ہے قبروں والے سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے اس چیز کو بتا دیا کہ وہ قبروں والے کو تم نہیں سنا سکتے جیسے اللہ چاہتا ہے سنا دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ڈھرنے والوں میں سے صرف علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور آگے چل کے اللہ تعالی ایمان والوں کا سکر بھی کیا ہے جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ جنت دیں گے ان کو اچھے گھر دیں گے نہ ان کو تکلیف ہوگی جنت میں نہ تکاوٹ ہوگی اور جو جہنمی ہیں نہ ان کو موت آئے گی نہ عذاب کم کیا جائے گا اور وہ چیخیں گے کہ کیا ہماری مطلب چیخیں گے کہ اللہ ایک بار ہمیں زندگی دے دے ہماری پریشانی کو کار دے ہماری تکلیف کو کار دے ہم ساری زندگی تری عبادت کریں گے اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں ایک لمبا عمر کارسہ نہیں دیا گیا تم نے کیوں اس طرح ہماری شریک بنائے اور ہماری بات کو دعوت کو قبول نہیں کیا پھر اللہ پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا تمہارے شریکن تم جن کو شریک بناتے ہو کیا تمہارے شریکن نے کچھ پیدا کیا یا اسمان میں کوئی ان کا حصہ ہے یا کوئی کتاب انہوں نے نہدل کی ہو اللہ ہی تھامے ہوئے اسمان زمین کو اگر اللہ چھوڑ دے تو یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے کوئی کسی کا بچانے والا نہ ہو اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے زمین پر نہیں چلے پھرے تم نے دیکھا نہیں کیسا ان کا انجام کیا ہم نے جن کے پاس تم سے زیادہ طاقت تھی جو جن کے پاس بہت کچھ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور اس لیے ان کی گلتی کے وجہ سے پکڑا اور کیا حال کیا اللہ تعالیٰ نے بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں تمہاری ایک دو گلتی یا کچھ گلتیوں کی وجہ سے نہیں پکڑتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ گلتی کے وجہ سے پکڑنے لگ جائے تو زمین پر کوئی بھی چلنے والا نہ رہے تو یہاں پر یہ سوری یاسن شروع ہوتی ہے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم ہماری مطلب اگر تم سمجھتے یہ ہمارے اچھے کام کی وجہ سے میں پھال مل رہا ہے اور برا کام کرتے تو چھین گیا جانا تھا تو برے کام کرنے کی وجہ سے تمہیں اللہ پکڑتے ہی نہیں ہیں وہ تو آخرت میں معاملہ ہے برے کام کرنے کی وجہ سے اگر پکڑ ہوتی تو وہ تم کچھ بھی نہ کر پاتے ابھی تر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین شروع ہوتی ہے یاسین والقرآن الحقیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اللہ تعالیٰ اپنے بیجے ہوئے پیغمبر کے حوالے سے ہم نے کتنے لوگ بیجے ہیں صدیرہ پر صدیرہ دکھانے کے لئے اس کا مقصد کیا تھا تمہیں ڈرائیں تمہیں ڈرائیں اس چیز سے جو تمہاری طرف بیجی گئی ہے اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اکثر لوگ نہیں سمجھتے جو نہیں سمجھتے ہیں ہم نے ان کے گرتنوں میں توق ڈال دی ہیں وہ تھوڑیوں ان کی تھوڑیوں تک ہیں اور وہ ان کے سروں کو نیچے نہیں آنے دیتے وَجَالِلَّا مِمْ بِعِنِ اَعِدِيهِمْ صَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ اللہ فرماتے ہیں ان کے آگے پیچھے ایک دگر دیوار ہے جو نہیں دیکھتے وہ نہیں سمجھتے وہ نہیں اس چیز کو مانتے اور پھر اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں وَسَوَعُنْ عَلَيْهِمْ آمْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُمْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُمْ اَعْتُمْ انہیں ڈراؤو یا نا ڈراؤو یہ ان کو ایک برابر ہے ڈرانا یا نا ڈرانا کیونکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں پھر اللہ تعالی نے کچھ بستیوں کا ذکر کیا ہے جو جن کی طرف بیجے گئے رسول بیجے گئے جو ان کو ڈراتے تھے لیکن یہ بات نہیں مانتے تھے انہوں نے جتلایا انہوں نے بار بار ذکر کیا تو ان کا انجام اللہ تعالی نے وہ آگے چل کے ذکر کریں گے پھر اسی طرح یہاں پر یہ پارہ مکمل ہوتا ہے پھر انشاءاللہ اللہ کی رہمز سے اگلا پارہ ہم کل کریں گے اور آپ تک پہنچایا جائے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی